اس ویڈیو میں ہم نے یہ ایک پروڈک اپلوڈ کی تھی آج ہم دیکھیں گے کہ کرنسی ہم کس طرح چین کر سکتے ہیں جیسے اس کے ساتھ ڈالر کا سائن آ رہا ہے ہم اس کو پاکستانی کرنسی میں اگر چین کرنا چاہیے تو وہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ٹویل تاؤزن پوائنٹ یہاں پر دو ڈیسیمل آ رہے ہیں پوائنٹ کے بعد دو ڈیرو آ رہے ہیں تو ان کو ہم کس طرح چین کر سکتے ہیں ہمیں ڈیسیمل آگر نہیں چاہیے تو تو ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سمجھین کریں گے سب سے پہلے ہم نے ڈیش بورٹ پر آ جانا ہے ڈیش بورٹ پر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وو کامرس پر کرنے کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگز پر کلک کر دیں ٹھیک ہے وو کامرس کی سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کرنسی ہم کس طرح چین کر سکتے ہیں آپ نے سکرول ڈاون کرنا ہے یہاں پر کرنسی آ رہی ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو پاکستانی روپیز یہ ہم نے سلیکٹ کر دیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی پوزیشن بھی چین کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر آیا ہے رائٹ لیفٹ ویٹ سپیس رائٹ ویٹ سپیس ابھی ہم اس کو لیفٹی رنے دیتے ہیں اور یہ دو یہاں پر ڈیسیمل آ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں اس کو زیلو کر دیتے ہیں اور سیف چینڈیز پر کلک کر دیتے ہیں اب یہ سیٹنگ سیو ہو گئی ہے ہم اس کو ریفرش کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی روپیز اور جو ڈیسیمل آ رہے تھے وہ بھی ریموو ہو گئے ہیں باقی جو سیٹنگز ہیں ہم ایک کو ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں سے لیفٹ بھی سپیس کر لیتے ہیں اس کو سیف کرتے ہیں یا باقی جو جتنی بھی سیٹنگز ہیں وہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے آپ کو ہی سیٹنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے سپیس کے ساتھ یہ رویز یہاں پر پیسز ہماری پاس آر ہی ہیں تو اس طرح سے آپ کرنسی چین کر سکتے ہیں وہ کامریس پروڈکس کی ٹھیک ہے اچھا اس میں اور کیا سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں بھی ہمیں تو یہاں پر اڈریس وغیرہ لکھنا ہوتا ہے وہ ہم یہاں سے چینگ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی اڈریس آپ نے لکھنا ہو سیٹی کا نام جس سیٹی سے آپ سٹور کو پلیٹ کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پر مینچن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے سٹور کا کنٹری کونس ہے وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سیل ٹو آل کنٹریز اگر آپ نے آل اوبر ورلڈ شیپنگ سرویسز پروائیڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پر سیل ٹو آل کنٹریز کا آپشن کر سکتے ہیں سیل ٹو آل کنٹریز ایکسٹ پور اگر آپ سب کنٹریز کو کرنا چاہ رہے ہیں صرف یہ کہ دو کنٹریز ملنگ سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ کی شیپنگ سرویسز نہیں ہیں تو آپ کی اوپشن سلیک کر سکتے ہیں سیل ٹو سپیسیفک کنٹریز تو کسی ایک کنٹری کو یا دو یا تین کنٹریز کو آپ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی شیپنگ سرویس آن لین پاکستان ہے تو آپ یہاں سے سیلیٹو سپیسیفک کنٹریز پر کلک کرنے کے بعد پاکستان کا آپشن سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اسی ہوگا کیا اسی ہی ہوگا جب کسپمر اپنا اڈریس انٹر کرے گا تو اس میں اس کے پاس آپشن جس جو ہے پاکستان کا ہی آئے گا اس کے پاس کنٹریز میں بہت سارے آپشنز نہیں آئیں گے وہ وہاں سے پھر سیلیک نہیں کر سکتے گا ٹھیک ہے اس کو بھائی سے آئی ڈیا ہو جائے گا کہ صرف پاکستان میں شیپنگ ہے اگر وہ یو ایسے یا یوکی سے آرڈر کر رہا ہے تو وہ وہاں سے دوسرا کوئی کنٹری سیلیک نہیں کرے گا ٹھیک ہے شیپنگ لوکیشنز ٹھیک ہے یہ بھی آپ یہاں سے شیپنگ کا بھی یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں کس کس کنٹری میں آپ کی شیپنگ سرویسز آپ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفالٹ کسٹمر لوکیشن یہ آپ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں یہ کچھ ایڈوانٹ سیٹنگز ہیں انیبل ٹیکسیز اس میں آپ ٹیکس کے ریٹس بغیرہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ کامریس میں لیکن ابھی فیلال اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کوپن کوٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے جیسے آپ ڈسکاونٹڈ کوپنس آفر کر دیتے ہیں کسمر جب وارڈ کرتا ہے تو کوپن کوٹ انٹری کرنے کے بعد اس کو پرسنٹیج میں ڈسکاونٹ مل جاتی ہے اس کے پر ڈیفرنٹ آپ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں کہ 5,000 کا اگر کوارڈ کر رہا ہے تو اس کو 10% ڈسکاونٹ مل جائے یا پھر اگر 5,000 کوڈ کرتا ہے تو 500 کا کوپن اسے وہاں پر ڈسکاونٹ اپلیکی بل ہو جائے تو یہ کوپن کوٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم انیبل بھی کر سکتے ہیں ڈسکاونٹ سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ڈسکاونٹ کس طرح وہاں پر اپلیمیٹ کرے ہیں اگر آپ کے ایک یا دو کوپن کوٹس آپ یوز کر رہے ہیں تو کس طرح سے کرے گا وہاں پر ہم نیکسٹ فردر ویڈیوز میں دیکھیں گے فیلال ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم کرنسی کو کس طرح جین کر سکتے ہیں وہ ہم نے ابھی آپ کو کر کے دکھا دیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کی اور بھی سیٹنگز دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم وہ کامرس کی سیٹنگز کو اوجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you so much اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ جب بھی ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے کوئی آرڈر ریپلیس ہوتا ہے کوئی آرڈر کینسل ہوتا ہے آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے تو کسٹمر جب پلیس کرتا آرڈر تو ہمیں کس ای میل پر ہمارے پاس وہ اس کی نوٹیفیکیشن ریسی ہو تو وہ ہم وو کامرس کی سیٹنگز میں سی کر سکتے ہیں آپ وو کامرس پر کلک کریں یہاں پر ہم سیٹنگز میں آ جائیں گے جیسے کوئی آرڈر پلیس ہوتا ہے تو آپ ہر ٹرم ویبسائٹ کا بیک اینڈ تو لوگ ان کر کے نہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو آپ کے ای میل آئی ڈی پر موبائل پر اگر آپ کو نوٹیفیکیشن چاہیے تو آپ اپنا ای میل آئی ڈی یہاں پر پلیس کر سکتے ہیں وہ کامرس سیٹنگز میں سے ای میل پر آ جائیں اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آٹومیٹیکلی ہم نے جب ورڈ پریس انسٹال کیا تھا تو ہم نے ایک ایڈمن کا ای میل وہاں پر اس میں انٹر کیا تھا وہ آرڈری ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے admin.test.zishan.com اب ہم جاتے ہیں کہ ہمارا ایک جی میل کا آئی ڈی ہے تو وہ جب بھی کوئی آرڈر پلیس ہوتا ہمیں جی میل پر میل رسیب ہو جائے کہ یہ آپ کی ویبسائٹ پر آرڈر پلیس ہوگا ہے اس کے بعد پھر آپ ورلڈ پریس پر لوگ ان کر کے اس آرڈر کو پروسس کر سکتے ہیں وہ آرڈر آپ نے کس طرح پروسس کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کس طرح سے آرڈر پروسس ہوتا ہے ہمیں کس طرح سے رسیب ہوگا تو یہاں سے ہم اس کو منیج پر کلک کر دیں گے new order جب آئے تو کس ایمیل پر ہمیں رسیب ہو یہاں سے آپ ایمیل آئی ڈی جو ہے وہ chain کر سکتے ہیں کوئی بھی ایمیل آئی ڈی آپ لکھ سکتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے جیسے آپ save کر دیں گے تو آپ کے پاس ایمیل رسیب ہو جائے گی جیسے کوئی نیا آرڈر آئے گا ٹھیک ہے ایمیل آرڈر میں آپ کے پاس یہ کچھ by default settings ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے پاس title آئے گا website کا اگر آپ کی multiple websites ہیں تو آپ کو وہ بھی پتہ جلنے گا کس website سے مرے پاس order آئے ٹھیک ہے new order کا آپ کے پاس لکھا text جس طرح سے آ رہا ہوگا order number آ رہا ہوگا order number کے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیل heading آپ کے پاس کوئی order number آ رہا ہوگا یہ آپ چین بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چین کرنا ہے یہ کچھ tags ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ place کریں گے تو کوئی چیز آپ کو email میں receive ہوگی basically تو ہمیں notification چاہیے ہوتا ہے بات پہ ہم چیک کر سکتے ہیں website کو login کر کے کہ کون سے orders ہمیں receive ہوئیں اور additional content میں آپ کے پاس یہ چیز آریوں تھے congratulations on the sale آپ یہاں پہ بھی کچھ chain کرنا چاہیے text کر سکتے ہیں email type کے چاہیے ht mail form میں چاہیے plain text چاہیے multi part میں چاہیے وہاں آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہ چیز آپ چین کرنے کے بعد save changes میں click کر دیں گے تو آپ کو جو بھی new order آپ کو receive ہوگا تو ساتھ ہی آپ کو email بھی آپ کے gmail کے ڈی پر یا او کے ڈی پر outlook پر آپ جو بھی email دیں گے وہاں پر آپ کو notifications receive ہونا start ہو جائیں گے store manage کرنے میں آپ کو help ملے گی کچھ اور اسی evoo cameras کی android اور ives میں apps بھی ہیں جو apps آپ install کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کافی ساری چیزیں manage کر سکتے ہیں جیسے آپ کو new orders آتے ہیں وہ notification آپ کو app پر رسیب ہو جائے گا app پر آپ زیادہ ڈیٹیل میں چیک کر سکتے ہیں کون سی product order آپ کو رسیب ہوئے اس میں آپ products کی changing بھی کر سکتے ہیں products upload بھی کر سکتے ہیں app کی تو کچھ features اس کی وہاں سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں وہ app کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو benefit ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو gmail پر چاہیئے notification تو وہ ہم نے آپ کو بھی guide کر دیئے i hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کس طرح سے یہ چیز ہوگی